سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب، الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا پانچ ہزار صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرج بالا کتابوں سے مدد لی ہے تفہیم القرآن مصنف ابو العلا مودودی معارف القرآن مصنف مولانا مفتی محمد شفی اسلامی انسائیکلوپیڈیا مصنف سید قاسم محمود قصص القرآن مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن تفسیر ابن کسیر مصنف علامہ ابن کسیر تاریخ ابن خلدون مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون تبقات ابن سعد مصنف علامہ محمد بن سعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصنف ابن حشام شاخ زرنی مصنف جیمز جارج فریزر تاریخ ایران مصنف پروفیسر مقبول بیگ تبقات ناصری مصنف منحاج سراج دنیا کا قدیم ترین عدب مصنف ابن حنیف مذاہب عالم کا تقابلی متعلیہ مصنف چودری غلام رسول تاریخ انڈونیشیا مصنف شاہد حسین رزاقی تاریخ بلاد فلسطین و شام مصنف جی لی اسٹرینج تاریخ بیت المقدس مصنف ممتاز لیاقت تاریخ مکہ مکرمہ مصنف محمد عبد المعبود تاریخ شام مصنف ڈاکٹر فلیپ کے تاریخ لبنان مصنف ڈاکٹر فلیپ کے تاریخ مدینہ منورہ مصنف محمد عبد المعبود تاریخ قسطنطنیہ مصنف ہیرولڈ لیمپ تورید اور انجیل آخر زیند اے رگوزین پارتیا آخر جورج رولینسون بیزنٹین ایمپیر آخر C.W.C. Oman مدیا آخر زیند اے رگوزین گریس آخر تی فیشر بیزنٹین ایمپیر آخر آخر Edward Ge дол والا آخر آخر ڈاکٹر The Ancient World Author Joseph Ward Ancient India Author Jawaharlal Nehru Monarchs, Rulers, Dynasties and Kingdoms of the World Mahabharata A History of Chinese Civilization Author Jacqueous Gernot Greatness that was Babylon Author H.W.F. Sags Hundred Great Kings and Coins Author John Canning انساری مندرج زیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل نوول ابلی کا جو اسلم راہی ایم اے کا شہکار نوول ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے اس نوول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ ون سوینٹی ٹو غار سے نکلنے کے بعد یوناف اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لائیا غار جس کے اوپر چڑھنے کے لیے اسے کوئی سیڑھی دکھائی نہ دی تھی سرری قوتوں کی ذریعے وہ غار کے اوپر بنے ہوئے ایک انچے ستون پر نمودار ہوا پھر وہ لوگوں کو آوازیں دے دے کر اپنے سامنے اکھٹا کرنے لگا تھا اور لوگ یوناف کو غار کے اوپر بڑے ستون پر دیکھ کر بڑی حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہے تھی اور غار کے چاروں طرف جمع ہو کر شاید یہ سوچنے لگے تھی کہ وہ غار کے اوپر ستون پر کیسے چڑھا اس موقع سے یوناف نے فوراں فائدہ اٹھایا اور غار کے باہر اسے دیکھنے کی خاطر جمع ہونے والے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا تھا سنو تدمور شہر کے لوگوں تم ایک بہت بڑے گناہ ایک بہت بڑے جرم میں مقتلا ہو چکے ہو یہ تم دو کنیزوں کے مجسموں اور اس لاش سے جو تم سزدہ ریز ہو کر مانگتے ہو یہ شرک ہے بلکہ بہت بڑا شرک ہے جس کی وجہ سے تمہیں خداونت خدوس کسی عذاب میں بھی مقتلا کر سکتا ہے اور سنو تدمور شہر کے لوگوں یہ تدمور بنت حسان بھی فانی تھی لہذا مر گئی اور اس دنیا سے کوچ کر گئی اور جن دو کنیز بہنوں کے مجسمیں تمہارے شہر کے وسط میں چوک پر کھڑے کیے گئی ہیں وہ دونوں کنیز بہنیں بھی فانی تھی وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر چکی ہیں تدمور شہر کے لوگوں یہ کائنات یہ خدایی پوری کی پوری بلا شرکت غیر اس غیر فانی ذات کی ہے جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے اور جس کے بلبوتے پر یہ کائنات کا سارا نظام قائم ہے اپنی سلطنت میں خداوندی کے جملہ اختیارات کا مالک وہ اللہ خود ہی ہے جو تمہارا خالق بھی ہے تمہارا رازق بھی ہے کوئی دوسرا نہ اس کی صفات میں اس کا شریک ہے نہ اس کے اختیارات میں اور نہ اس کے حقوق میں لہٰذا یہ جو تم نے تدمور بنت حسان کی لاش اور کنیزوں کے مجسموں کے سامنے سزدہ ریز ہونا شروع کر دیا ہی تو یہ شرک ہے اسے چھوڑ دو اس لیے کہ خداوند قدوس کو چھوڑ کر زمین و آسمان میں جہاں بھی کسی اور کو معبود اور الہ بنایا جاتا ہی وہ ایک جھوٹ گڑھا جاتا ہی اور حقیقت کے خلاف جنگ کی جاتی ہے سنو تدمور شہر کے لوگوں تم ازازیل یعنی شیطان اور اس کے گماشتوں کی بندگی اور عبادت کرتے رہی ہو شہر کے لوگوں میں تم پر واضح کروں کہ ازازیل اور شیطان کو اس معنی میں سے کوئی بھی معبود نہیں بناتا کہ اس کے سامنے مراسم پر رستش ادا کرتا ہو اور اسے علوہیت کا درجہ دیتا ہو اسے معبود بنانے کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی باگیں شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہی اور اسے جدھر وہ چلاتا ہی ادھر ادھر انسان چلتا جاتا ہی گویا کہ یہ اس کا بندہ ہی اور وہ اس کا خدا جو شخص بھی ایسا رویہ رکھتا ہی اور ازازیل شیطان کی اندھی پیروی کرتا ہی وہ گویا شیطان ہی کی عبادت کرتا ہی اور سنو لوگوں اس ازازیل اور شیطان کا سارا کاروبار ہی وعدوں اور امیدوں کے بل پر چلتا ہی وہ انسان کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کسی غلط راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہی تو اس کے آگے ایک سبز باغ پیش کرتا ہی کسی کو انفرادی لطف و لذت اور کامیابی کی امید کسی کو سربلندی کی توقع کسی کو نوے انسانی کی فلاح و بہبود کا یقین کسی کو صداقت تک پہنچ جانے کا اتمنان کسی کو یہ بھروسہ کہ نہ خدا ہے اور نہ آخرت مر کر مٹی ہو جانا ہی کسی کو یہ تسلی کہ آخرت ہے بھی تو وہاں کی گرفت سے فلان کے طفیل فلان کے صدقے میں بچ نکلو گی سنو تدمر شہر کے لوگوں جو کوئی جس وعدے اور توقعوں سے فریب کھا سکتا ہی یہ ازازیل اس کے سامنے وہی کچھ پیش کرتا ہی اور اسے اپنے سامنے بھساتا رہتا ہی تدمر شہر کے رہنے والوں تم لوگ بھی تدمر بنت حسان کی لاش اور دو کنیز بہنوں کے مجسمے کے سامنے سازدہ ریز ہو کر شیطان کے جال میں فسے ہوئے ہو اور یہ شرک کا جال اور گناہ ہی جس کے معافی نہیں ہے اور سنو تدمر شہر کے لوگوں شرک کی چار قسمیں ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ تم ان چاروں قسموں میں مقتلا ہو پہلی قسم خداوند کی ذات میں شرک ہے اور وہ یہ کہ جو ہر علوہیت میں کسی اور کو حصے دار قرار دے دیا جائے مثلا کسی کو خدا کا بیٹا کہنا یا خدا کی بیٹیاں قرار دینا دیوی دیفتاؤں یا شاہی خاندان کو الہ کے افعال قرار دینا یہ سب شرک فیز ذات ہے دوسری قسم کا شرک خداوند کی ذات میں ہے خدای صفات جیسی کہ خدا کے لیے ہیں ویسی ہی ان میں سے کسی صفت کو کسی دوسرے کے لیے قرار دے دینا مثلا کسی کے متعلق یہ سمجھنا کی اس پر غیب کی ساری باتیں روشن ہیں یا یہ کہ وہ سب کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے یا وہ تمام حقائق اور تمام کمزوریوں سے بلکل مبرہ اور بے خطا ہی یہ شرک فیز صفات ہے اور اہل تدمر تم میرے بیان کردہ ان دونوں شرکوں میں مبتلا ہو تیسرا شرک خداوند کے اختیارات میں شرک ہے اس لیے کہ خدا ہونے کی حیثیت سے جو اختیارات اللہ کے لیے مقصوص ہیں ان کو یا ان میں سے کسی کو اللہ کے سوا اور کے لیے تسلیم کر لیا جائے مثلاً مافق الفطرت طریقے سے نفع اور ضرر پہنچانا دعائیں سننا اور قسمتوں کا بنانا اور بگاڑنا نیز حرام و حلال جائز و ناجائز حدود مقرر کر دینا اور انسانی زندگی کے لیے شرع اور قانون تجویز کرنا یہ سب خداوندی کے مقصوص اختیارات ہیں جن میں سے کسی کو غیر اللہ کے لیے تسلیم کرنا شرک ہے اور اہل تدمر میں دیکھتا ہوں کہ تم اس تیسری قسم کے شرک میں بھی مبتلا ہو اہل تدمر چوتھی قسم کا شرک خداوند کے حقوق میں ہے اور وہ یہ کہ خدا ہونے کی حیثیت سے بندوں پر جو خدا کے حقوق ہیں وہ یا ان میں سے کوئی خدا کے سوا کسی اور کے لیے مانا جائے مثلاً رکوع و سجود دست بستہ قیام شکر نیامت یا اعتراف بردری اور ایسے ہی پرستش اور ایسے ہی پرستش تازم اور بندگی کی دوسری تمام صورتیں جو اللہ کے لیے مقصوص حقوق میں سے ہیں اور اہل تدمر تم لوگ اس چوتھی قسم کے شرک میں بھی مبتلا ہو چکی ہو اے اہل تدمر اللہ ہی سبزی حیات کا قالق اور کارساز ہے اس کے آگے سر تسلم قم کر دینا خودسری اور خودمختاری سے باز آ جانا ہی حقیقت کے عین مطابق ہے جب اللہ زمین و آسمان کا اور ان ساری چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں تو انسان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ اسی کی بندگی اور اطاعت پر راضی ہوا جائے اور اس کے خلاف بغاوت اور سرکشی فوراں ترک کر دی جائے لہذا اہل تدمر میری طرف سے تمہیں تنبی ہے کہ یہ جو تم دو کنیزوں کے مجسموں کی پوجہ پات کرتے ہو یہ جو تم غار میں لاش کی صورت میں پڑی تدمر بنت حسان کے آگے سزداریز ہوتے ہو اور اسے اپنا الہ مان کر اس سے دعائیں مانگتے ہو یہ شرک ہے اے اہل تدمر اگر تم لوگ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئی تو یاد رکھو انقریب تم خداوند قدوس کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گی یوناف کی اس تقریر کا ملا جلا اثر ہوا تھا کچھ لوگ دبے دبے لفظوں میں اس کے خلاف بول رہے تھے کچھ لوگ کھلے الفاظ میں اس کی حقیقت پسندی کی تعریف کر رہے تھے اور کچھ لوگ خاموش تماشائی کھڑے تھے بہرحال یوناف نے ابلگا کے کہنے پر تدمر کی ایک سرائے میں ہی قیام کر لیا تھا یہ سرائے تدمر شہر اور تدمر شہر کے قلعے کے درمیان تھی یہ قلعہ تدمر شہر کے نزدیک ہی سہرہ کے اندر بنا ہوا تھا شہر اور قلعے کے درمیان سرائے بڑی آباد اور بار رونق تھی اسی سرائے میں قیام کرنے کے بعد یوناف نے لوگوں کو شرک کے خلاف اُبھارنا شروع کر دیا تھا یاتریب شہر میں جس روز بنو نجار کے ساتھ روبیل بن حمادنی یہودی سردار فرزق سے مقابلہ جیتا تھا اس کے چند دن بعد ایک روز شام کے وقت روبیل اور اس کا چھوٹا بھائی یہودہ دن بھر اپنے باغات میں کام کرنے کے بعد جب واپس لوٹ رہے تھی تو انہوں نے ذرا فاصلے پر ہی اسے دیکھ لیا تھا کہ ان کے گھر کے باہر لوگوں کی خوب بھیڑ اور جمگٹا ہو رہا ہی اس قدر لوگوں کو اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوتے دیکھ کر یہودہ نے پریشانی میں اپنے بھائی روبیل کو مخطب کرتے ہوئے پوچھا اے آخی ہمارے گھر کے سامنے یہ بھیڑ کیسی ہے اور اس قدر لوگ کیوں جمع ہیں تمس قرآنہ انداز میں گفتگو کرنے والا یہودہ اس وقت انتہائی سنجیدہ اور فکر مند دکھائی دینے لگا تھا روبیل نے ایک گہری نگاہ اپنے بھائی یہودہ پر ڈالی پھر وہ بکھری ہوئی اور متفکر آواز میں کہنے لگا یہودہ میرے بھائی اس قدر لوگوں کا ہمارے گھر کے سامنے جمع ہونا کسی غیر معمولی واقعے کی نشاندہ ہی کرتا ہے اللہ کرے میری ماں اور بہن ٹھیک ہوں میرے بھائی چلو جلدی سے گھر میں داخل ہوں اور دیکھیں گے ہمارے گھر کے سامنے کیوں اس قدر لوگ جمع ہیں اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بھائی بڑی تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگے تھی دونوں بھائی آگے پیچھے جب اپنی حویلی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حویلی کے اندر بھی انگنت عورتیں اور مرد جمع تھی مطبخ کی دیوار کے پاس ان کی ماں زمران اور چھوٹی بہن ذرعا دونوں اپنی گردنیں جھگائے اداس اور افسردہ کھڑی ہوئی تھی اور لگتا تھا وہ روتی رہی تھی ان دونوں کے قریب ہی حسین اور پرجمال راہل کھڑی اپنے آنچل سے اپنی آنسو بہاتی آنکھیں خوش کر رہی تھی راہل کے ساتھ ہی دائیں طرف اوسو خزرج کا سردار مالک بن اجلان اور اس کی بہن قنطورہ بھی کھڑے تھی اور ان سب کے سامنے لوگوں کے اندر ایک بوڑھی عورت انچی آواز میں بین کرتی ہوئی رو رہی تھی اس کے بال بکھ رہی ہوئے تھی جنہیں وہ بار بار نوچ رہی تھی روبیل رونے اور واولہ کرنے والی اس بوڑھی خاتون کو پہچان گیا تھا اس لیے کہ وہ اس کے قبیل بنو نجار کی ایک بیوہ تھی اس کے بین کرنے سے روبیل اور اس کا بھائی یہودہ دونوں سمجھ گئی تھی کہ وہ بین کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے رو رہی تھی اور اس بوڑھی خاتون کے قریب ہی راہل کا باب اجل کھڑا ہوا اپنی نمالود آنکھوں سے بار بار اس بوڑھیا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی اور تشفی دینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا بوڑھیا بیچاری اسی طرح بین کرتی ہوئی واولہ کرتی جا رہی تھی جو ہی روبیل اور یہودہ دونوں بھائی آگے پیچھے اپنی حویلی میں داخل ہوئے مالک بن اجلان نے اشارے سے یہودہ کو اپنے پاس بلوایا اور راہل اور ذرعہ کو بھی اس نے اپنے قریب بلوا لیا تھا اور بڑی رازداری کے ساتھ وہ یہودہ راہل اور ذرعہ کے ساتھ کوئی گفتگو کرنے لگا تھا روتی اور بین کرتی بوڑھی عورت نے جب روبیل کو حویلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے بین اور واولہ کرنا بند کر دیا اور غسلی حالت میں روبیل کی طرف بڑھی قریب آ کر بڑی سختی سے اس نے روبیل کا گریبان پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے اس نے قہر بھرساتی آواز میں کہا حماد کے بیٹی تو بنی نجار کا کیسا سردار ہے کہ تیری موجودگی میں میری بیٹی مجھ سے بچھڑ گئی اس بڑی خاتون نے غسے کی حالت میں اس زور سے روبیل کو کھینچا تھا کہ اس کا گریبان پھٹ گیا روبیل نے بڑے صبر اور تحمل سے کام لیتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا خاتون میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں کھل کر کہو تمہاری بیٹی کیسے اور کس نے چھین لی ہے یاد رکھو جو بھی اس کام میں ملوث ہوا خواہو میرا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو میں بنو نجار کے سردار کی حیثیت سے اس سے تیرا انتقام ضرور لوں گا اے خاتون کس نے تم سے تمہاری بیٹی کو چھین لیا ہے روبیل کے اس استفزار پر وہ بڑی خاتون نے روبیل کا پکڑا ہوا گریبان چھوڑ دیا تھا پھر وہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہنے لگی ہائی میری بدقسمتی موت میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر لے گئی پرسوں اس کی شادی تھی اور آج اس نے اپنے سینے میں خنجر گھوم کر اس لیے خودکشی کر لی کہ شادی کے بعد اسے اپنے شوہر کی نہیں بلکہ فتیون کی خوابگاہ میں جانا نصیب ہوگا اور وہ فتیون کے ہاتھوں بے آبرو اور عائددار نہیں ہونا چاہتی تھی لہٰذا اس نے خودکشی کر لی روبیل کے اس استفزار پر وہ بڑی خاتون نے روبیل کا پکڑا ہوا گریبان چھوڑ دیا تھا پھر وہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہنے لگی ہائی میری بدقسمتی موت میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر لے گئی یہاں تک کہنے کے بعد وہ بڑی خاتون ذرا رکی پھر پاگلوں کے سے انداز میں وہ کہنے لگی میری بیٹی نے اچھا ہی کیا زندہ رہتی تو فتیون کے ہاتھوں عائبدار ہو جاتی یہاں کسی کی کون سنتا ہے مالک بن اجلان سے شکایت کی اس نے کچھ نہ کیا تمہارے سامنے فریاد کی ہے اور اب تم بھی خاموش ہو میری بیٹی تو مر گئی اب اس رسم کو توڑ کر کم از کم عربوں کی عصمت کو بے آبرو ہونے سے تو بچا لو اس بے بس اور مجبور بڑیہ کی گفتہ کو سن کر بنو نجار کے سردار روبیل کے چہرے پر ظلمت وقت کی شولہ زنی انتقام کی ستمگر آگ اور ظلم کی پگھلا دینے والی آتش جوش مارنی لگی تھی اس کی آنکھوں میں سعاتوں کی بے کلی گھنی آندھیاں برسوں کا دھوان دھوان تعصب اور نفرت بھرا روح کا استراب اپنا رنگ جمع گیا تھا پھر روبیل نے اپنی چیختی چلاتی اور غراتی ہوئی آواز میں کہا یطرب کے یہودی ہم عربوں کو قضاء کی تنہائیوں کا آنسو بنا کر ہمارے تانوں بانوں کو غیر مربوط بنانے پر دھولے ہوئے ہیں یہ یہودی دنیا میں ہمیں شیشہ بنا کر پتھر پر گرانے کا عظم رکھتے ہیں ہمارے مقاسد کی کہکشان کو یہ راکھ ہوتے ستاروں میں تبدیل کرنے پر دھولے ہوئے ہیں یہ یہودی ہمیں قضاء کا آخری پتہ جان کر ایک سرسراہٹ کے ساتھ اس شہر سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے بلکہ ہم عرب بیکران خلاوں کی وسطوں میں حادثہ تقدیر اور گرچتی برستی راتوں میں دوزخ کی چیخ و پکار بن کر ان پر ٹوٹ پڑیں گے ان یہودیوں نے ابھی عربوں کی حمیت جاہلیاں نہیں دیکھا جب ہم اپنی جانی اپنی ہتلی پر رکھ کر ان کے خلاف حرکت میں آ جائیں گے تو انہیں اسرار حیات میں سوزش و استراب علمناک گھٹن عشق آلود آنکھوں اور موت کی تارکیوں میں گم جذبوں جیسا بنا کر رکھ ڈالیں گے پھر ایک جھٹکے کے ساتھ روبیل نے اپنی تلوار نیام سے کھینچ لی اور بڑھی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا تم یہیں رکو خاتون میں فتیون کی طرف جاتا ہوں آج میں اس کی گردن کاٹ کر ہی رہوں گا چاہے اس جرم کی سزا میں یہودی میرا گوشت ہی کیوں نہ نوچ لیں اگر میرا خن بہنے سے عربوں کی آزادی اور عزت بحال ہوتی ہے تو مجھے اپنا خون بہانے پر فخر ہوگا اس کے ساتھ ہی روبیل تیس تیس قدم اٹھاتا باہر نکلنا چاہتا تھا کہ مالک بن اجلان کے سمجھانے پر یہودہ اور اس کی چھوٹی بہن زرعا دونوں بری طرح روبیل سے لپڑ گئے تھی اور اسے باہر جانے سے روک دیا تھا مالک بن اجلان نے سب لوگوں کو اپنے اپنے گھروں کو چلے جانے کا اشارہ کیا جس کے جواب میں لوگ روبیل کی حویلی سے نکلنے لگے تھی کچھ عورتیں اس بوڑی عورت کو بھی سہارہ دے کر لے گئی تھی جو اپنی بیٹی کی فریاد لے کر آئی تھی روبیل اپنے بھائی اور بہن سے اپنے آپ کو چھوڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ زمران اور راہل بھی وہاں آ گئی تھی راہل نے بڑے پیارے انداز میں میٹھی میٹھی نگاہوں سے روبیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ مجھ پر احسان کیجئے اپنی تلوار مجھے دے دیں کمرے میں چل کر ہماری بات سنیں اس کے بعد آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے اس کے بعد راہل نے زبردستی روبیل کی مٹھی کھولی اور تلوار لے لی یہودہ اور زرعہ نے ابھی تک روبیل کو اپنے بازووں میں جکڑ رکھا تھا اور زمران نے یہودہ اور زرعہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا چھوڑ دو بھائی کو یہودہ زرعہ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے روبیل نے غصے میں مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہودہ اور زرعہ کو مجھ سے لپڑ جانی اور راہل کو مجھ سے تلوار لینے کا سبق تم نے ہی دیا ہے آخر کیوں تم اگر فتیون کے خلاف نہیں بول سکتے تو ساتھ ہی میری زبان بند کیوں کرتے ہو تم اس ماحول میں زندگی بسر کر سکتے ہو لیکن میرے لیے یہ ماحول ناقابل برداشت ہے سنو اجلان کے بیٹے اب میں ان یہودیوں کے سامنے مزید دھرتی کے اندھے راستوں پر پست حیمت بن کر نہیں رہ سکتا میں ایسی زندگی پر صبح آزادی جیسی موت اور ایک مجاہد کسی مرک کو ترجی دیتا ہوں اوسو خزرج کے سردار مالک بن اجلان نے روبیل کی ساری گفتگو بڑے صبر اور بڑے تحمل کے ساتھ سنی تھی اور جب روبیل خاموش ہوا تو مالک بن اجلان اپنی بہن قنطورہ اور راہل کے باب اجیل کے ساتھ روبیل سے قریب ہوا پھر وہ بڑی شفقت بڑی نرمی اور بڑی چاہت و اپنائیت سے کہنے لگا روبیل میرے بھائی میرے عزیز جذباتی مت بنو وقت کا انتظار کرو اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں اس پر روبیل مجرور لہجے میں کہنے لگا کب تک انتظار کرتے رہو گی کیا اس وقت حرکت میں آو گی جب عربوں کا سر مقتل اور دار و رسن پر کھڑا کر دیا جائے گا اس وقت تم جاگو گی جب عربوں کی حمیت سلک سلک کر اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گی اور وہ صدیوں کے فاصلوں کی خونی گرد میں دب چکے ہوں گی اجلان کے بیٹی خدا کرے وہ لمحہ قبل از وقت ہی آ جائی جس کا تم انتظار کر رہی ہو مالک بن اجلان کے کچھ کہنے سے قبل ہی اس کی بہن قنتورا نے دکھتے الفاظ کی عزیتامی ذرقت میں کہا روبیل میرے پیارے بھائی وہ لمحہ قبل از وقت میں لاؤں گی میں ایسا کام کروں گی کہ عربوں کی آنے والی پشتیں اور نسلیں تک یاد رکھیں گی کہ کسی عرب لڑکی نے بے عبروئی کے خلاف احتجاج اور عذر کیا تھا دیکھ روبیل میرے بھائی اب تجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا اب ہم عربوں اور یہودیوں کی بے حیائی کے خلاف فیصلہ ہو کر رہے گا قنتورا جب خاموش ہوئی تو مالک بن اجلان نے آگے بڑھ کر پیار سے روبیل کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا روبیل مجھے تم بھائیوں کی طرح عزیز ہو میں جانتا ہوں ایسے موقعوں پر تمہارے کیا جذبات ہوتی ہیں لیکن میں بے وقت عربوں کو یہودیوں سے ٹکرا کر ان کا خون بہانا نہیں چاہتا مجھے مناسب وقت کی تلاش ہے روبیل میرے بھائی یاد رکھو جس روز بھی ان کے خلاف میں حرکت میں آیا یطریب میں اپنے مضبوط اور آہینی قلوں کے اندر بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ اور تنہا محسوس کر رہی ہوں گی اس روز میں ان کے ہر فیل کا احتساب کروں گا اور ان کی ہر بدی کا انتقام لوں گا روبیل میرے بھائی تم دن بھر اپنے باغات میں کام کرتے کرتے تھکے ہوئے ہو کھانا کھا کر آرام کرو میں جاتا ہوں میرے بعد کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر دینا میرے بھائی میرے عزیز تم مجھے چند یوم کی محلت دو اس کے بعد تم دیکھنا اس شہر کے اندر کیسا ہولناک انقلاب اور کس قدر خونقوار تبدیلی لا کر رہتا ہوں روبیل میرے بھائی اب تم مجھے جانے کی اجازت دو تاکہ مجھے یہاں سے رخصت ہوتے وقت یہ احساس ہو کہ تم میرے بعد کوئی نیا ہنگامہ کھڑا نہیں کر دوگی جواب میں روبیل نے کسی قدر نرمی کے ساتھ ازبات میں اپنا سر ہلا دیا تھا اس کے ساتھ ہی مالک بن اجلان اور اس کے بہن قنطورہ جب روبیل کی حویلے سے نکلنے لگے تھی تو اس موقع پر روبیل کی ماں زمران بولی اور دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی اجلان کے بیٹی تم دونوں بہن بھائی رک جاؤ اور ٹہرو اچھا ہوا کہ آج اس گھر میں راہل اور اس کے باپ کے ساتھ تم دونوں بہن بھائی بھی موجود ہو میں ایک فیصلہ کرنا چاہتی ہوں اور اس میں تم دونوں بہن بھائی کی موجودگی بھی ضروری خیال کرتی ہوں زمران کے پکارنے پر مالک اور قنطورہ دونوں بہن بھائی رک گئی پھر زمران ان کے قریب آ کر کھڑی ہوئی اس کے بعد سب کی موجودگی میں زمران نے راہل کے باپ اجیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے بھائی میں نے راہل کو روبیل کے لیے پسند کر لیا ہے کیا تم اس رشتے کو بخوشی منظور کرتے ہو زمران کے اس انکشاف پر راہل کے ہونٹوں پر اتمنان اور سکون کی گہری خوشیاں بکھر گئی تھی اور ساتھی وہ شرما کر ذرا پیچھے ہٹ گئی تھی اس موقع پر اجیل نے بڑی آجزی اور انکساری میں کہا روبیل کی ماں میرے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہوگی کہ میری بیٹی روبیل جیسے شجا اور جوان مرد کی بیوی بنے میں بخوشی اس رشتے کو قبول کرتا ہوں اجیل کے ہاں کرنے پر روبیل کی چھوٹی بہن ذرا بھاگ کر راہل سے لپڑ گئی تھی اس دوران زمران تیزی سے اندر گئی اور ایک تلائی انگشتری لاکر اس نے اجیل کو تھماتے ہوئے کہا اجیل میرے بھائی یہ انگشتری میری طرف سے آپ اپنے ہاتھ سے راہل کو پہنا دینا جس روز یہ میلے میں مجھے ملی تھی اور میں اسے اپنے ساتھ گھر لائی تھی اس روز ہی میں نے اسے روبیل کے لیے پسند کر لیا تھا یہ صرف میری ہی پسند نہیں بلکہ یہ دونوں بھی اب ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں اجیل نے زمران سے وہ تلائی انگشتری لے لی پھر وہ آگے بڑھا اور وہ انگشتری اس نے راہل کے ہاتھ میں پہنا کر اس کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا راہل میری بیٹی میری بچی تو خوش خسمت ہے کہ آج سے تو سردار روبیل کی امانت ہے روبیل کی چھوٹی بہن ذرعہ بھاگ کر اندر گئی اور ایک دف اٹھا لائی پھر وہ دف سے بندی ہوئی رسی اس نے گلے میں ڈال لی اور دف بجا بجا کر ترنم اور بڑی لائی میں گانے لگی تھی حجوم یاس اور مجبوریوں کے استحصال میں چاندنی کی روچ سورنے لگی ہے سسکتے ویرانیوں پستی کی علامتوں میں ہر نفس میں پھول کھلنے لگی ہیں سراب صداوں میں قبولیت کی سعاتی مقدر کی سیاہیوں میں مرہم نوروز اور تزین گلستان میں لمس تازہ اور زندگی کی تقریم نمدار ہونے لگی ہے میرے گھر میں آج سہر بہار تلس میں سبا غیار انجم اتر آیا ہے میرے آنگن میں آج صبح نو کے کاروان شادمانیوں کی سعاتیں تازگی سمر اور زمانے بھر کی خوشبو حجوم کر آئی ہے آج میں خوش ہوں حسن صبح آزادی کی طرح مامتہ کی رسیلی گھنی چھاؤں جیسی شادہ ہوں ترو تازہ فضاؤں میں اپناہیت کے سائیوں تلے عمر بھر کا استراب زیست کی بے ربطگی ختم ہونے والی ہے ٹوٹے خوابوں کے مسیحہ بیدار ہونے لگے ہیں نئی صبح کی تقلیق میں ذات کے شعور خوشبووں کے جذبے تبسم کے اجالے اور کامیابی کے رسول اپنا نزول کرنے لگے ہیں ذرا دف بجا بجا کر کار رہی تھی عجیل ربیل زمران یہودہ مالک بن اجلان قنطورہ اور عجیل کھل کھلا کر ہس رہی تھی کہ راہیل دبی دبی اور پسندیدہ مسکورہت میں شرما رہی تھی ہستے ہستے مالک نے زمران سے اجازت لی پھر دونوں بہن بھائی وہاں سے چلے گئے تھی عجیل اور راہیل نے کچھ دیر وہاں قیام کیا شام کا کھانا دونوں باپ بیٹی نے ربیل کے ساتھ ہی کھایا تھا پھر وہ بھی اپنے گھر کو چلے گئے تھی ایران میں اشکانیوں کے شہنشاہ بلاش سوم کے دور میں رومنوں اور ایرانیوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اور جس میں رومن لشکر میں تاؤن پھوٹ پڑا تھا یہ تاؤن کی بیماری اٹالی بھی پہنچ گئی تھی جس سے بے شمار لوگ اس تاؤن کی بیماری سے ہلاک ہو گئی تھی اس تاؤن کی بیماری سے رومنوں کا شہنشاہ مارکس اوریلیس بھی مر گیا تھا مارکس اوریلیس کے بعد اس کا بیٹا کموڈوز رومنوں کا بادشاہ بنا یہ ایک انتہائی ناکرہ اور برا انسان تھا اس کے باپ کی زندگی میں ہی بہت سے مشہروں نے مارکس کو منع کیا تھا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کموڈوز کو تخت و تاج سے محروم کر کے اپنے بھتیجے کو تخت و تاج کا وارث بنا دے لیکن مرنے والا شہنشاہ مارکس ایسا نہ کر سکا لہذا اس کے بعد کموڈوز رومنوں کا شہنشاہ بنا کموڈوز کو حکمرانی اور حکمران طبقے سے کوئی غرض و غایت نہیں تھی یہ عائش و عشرت کا دلدادہ تھا تخت نشین ہوتے ہی اس نے ملکی معاملات کو پسے پشت ڈال دیا اور اپنا زیادہ وقت یہ ایکٹر ایکٹرسوں اور گلیڈیٹرز کے علاوہ دوسرے کھیل تماشوں میں گزارنے لگا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومن قوم کمزور ہوتی چلی گئی اور اس کے ہمسا یا ممالک خوبت حاصل کرتے چلے گئی کموڈوز کی بدعمالیوں کی وجہ سے رومن اسے سخت ناپسند کرنے لگے تھی ایک موقع مناسب جان کر رومنوں نے کموڈوز کو موت کے گھاٹ اتار دیا پھر کموڈوز کے بعد ایک شخص پرٹین ایکس رومنوں کا بادشاہ بنا یہ بھی انتہائی ناہل اور عائش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والا تھا لہٰذا اسے بھی زیادہ دیر تک رومنوں نے حکومت نہ دی اور اسے بھی موت کے گھاٹ اتار کر اس کا خاتمہ کر دیا گیا پرٹین ایکس کے بعد رومن سلطنت میں ایک انتشار برپا ہو گیا تھا اور بیق وقت تین سرکردہ لوگوں نے قیسر روم ہونے کا دعویٰ کر دیا ان میں سے پہلے کا نام کلاڈیوس البینوس تھا دوسرے کا نام سیورس تھا جو رومن حکومت کے لیے ایک صوبے کا حاکم تھا اور تیسرے کا نام نگرو تھا جو شام میں رومن علاقوں پر حکمران تھا نگرو جو شام میں رومنوں کا حکمران تھا اس نے جب قیسر روم ہونے کا دعویٰ کیا تو کچھ ہمسایہ سلطنتوں نے اسے مبارک بات کے پیغام بھی بھیجوائی یہاں تک کہ اس کے دور تک جب بلاس سوم فوت ہو گیا اور اس کی جگہ بلاس چہر روم اشکانیوں کا حکمران بنا تو بلاس چہر روم نے بھی نگرو کو مبارک بات دینے کے لیے اپنا سفیر اس کے پاس بھیجا اور اسے یہ پیش کش کی کہ اسے قیسر روم بننے میں کوئی دشواری پیش ہو تو وہ اس کی مدد کے لیے اپنے لشکر بھی روانہ کر سکتا ہے نگرو کو سو فیصد امید تھی کہ رومن سینٹ اسے شہنشاہ تسلیم کر لے گی لہذا اس نے اشکانیوں کے شہنشاہ بلاس چہر روم کا شکر آدھا کیا اور اسے اس کی مدد کے لیے لشکر بھیجنے سے منع کر دیا اس کے چند ہی دن بعد نگرو کو خبر ملی کہ رومن سینٹ نے سیورس کو قیسر روم نامزد کر دیا ہی یہ خبر سن کر نگرو بڑا بھرا فروختہ ہوا اور اس نے سیورس کو قیسر روم ہونے سے انکار کر دیا اور خود قیسر ہونے کا دعویٰ کر دیا ساتھی اس نے اشکانیوں کے بادشاہ بلاس چہر روم کی طرف قاسے بھیجوائی اور اس سے مدد طلب کی تاکہ وہ سیورس کو اپنے راستے سے ہٹا کر رومنوں کا شہنشاہ بن سکے دوسری طرف رومن شہنشاہ سیورس بھی بڑا دانا بڑا اقل مند اور دلیر تھا سب سے پہلے اس نے اپنے حریف کلاڈیوس البینوس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا ایک لڑائی میں اس نے کلاڈیوس کو بترین شکست دی اور اس کا خاتمہ کر دیا کلاڈیوس سے فارغ ہونے کے بعد سیورس نے شام میں قیسر روم ہونے کا دعویٰ کرنے والے شام کے حکمران نگرو کی طرف توجہ دی اس موقع پر نگرو نے چونکہ بلاس چہر روم سے سیورس کے خلاف مدد طلب کی تھی تاکہ وہ قیسر روم بن سکے لیکن بلاس چہر روم نے اس موقع پر بڑی احتیاطی سے کام لیا اس نے تھوڑا سا تعمل کیا بہرحال اس نے شام سے منسلک اپنے صوبے کے حاکم کو حکم دیا کی وہ اگر مناسب سمجھی تو اپنے کچھ ماہر تیر انداز نگرو کی مدد کے لیے روانہ کر دی بلاس چہر روم اب نگرو اور سیورس کے ٹکراو سے مکمل طور پر غیر جانبدار رہنا چاہتا تھا ایٹالی میں اپنے حالات درست کرنے کے بعد سیورس ایک لشکر لے کر شام کی طرف بڑھا سیورس اور نگرو کے درمیان ایک ہولناک جنگ ہوئی جس میں سیورس نے نگرو کو بترین شکست دی اور سیورس دریائی فراد کو عبور کر کی مغربی بینن نہرین کے دار الحکومت نصیبہ ان کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھ گیا اس کے بعد اس نے دریائی دجلہ کو عبور کیا اور آدھیا بن شہر کو فتح کر لیا یہاں کا اشکانی حاکم کوئی پیش بندی نہ کر سکا اور اشکانیوں کے بادشاہ بلاس چہر روم نے بھی اس کی کوئی مدد نہ کی یہاں تک کہ فتوحات حاصل کرنے کے بعد سیورس کو واپس اٹیلی جانا پڑا اس لیے کہ اٹیلی کے حالات خراب ہو گئی تھی سیورس شام میں اپنا فوجی جرنیل مقرر کر کی جب اٹیلی چلا گیا تو اس کی غیر موجودگی میں بلاس چہر روم حرکت میں آیا اس نے رومنوں کے خلاف لشکر کشی کی رومنوں کے ایک لشکر کو اس نے بدترین شکست دی اور آدھیا بن شہر پر اس نے دوبارہ قبضہ کر لیا اس دوران سیورس اٹیلی میں اپنی حالات درست کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا ایک بار پھر وہ لشکر لے کر شام کی طرف بڑھا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں جو بلاس چہر روم نے رومن علاقوں پر حملہ کیا تھا اس پر پھر قبضہ کر لیا جائے سب سے پہلے سیورس اپنا لشکر لے کر آرمینیا چلا آرمینیا کے حکم نے سیورس کے سامنے سر اطاعت خم کیا اور جو کچھ بھی شرائط سیورس نے اس پر مسلط کی وہ اس نے تسلیم کر لی اس کے بعد سیورس دجلہ کو عبور کر کے آگے بڑھا اور اشکانیوں کے شہر سلیوکیا کو فتح کر گی اس علاقے سے اشکانیوں کا تسلط ختم کر دیا پھر سیورس مزید آگے بڑھا تیسیفون شہر پر حملہ آور ہوا یہاں بلاس چہر روم نے مدافعیت کے لیے جنگ کی لیکن اس نے شکست کھائی اور اس طرح تیسیفون بھی رومنوں کے قبضے میں چلا گیا تھا اس کے بعد سیورس آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ آدھیابن شہر پر بھی اس نے اشکانیوں کو بترین شکست دی اور اس شہر پر بھی قبضہ کر گی اس نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا اس دوران ان دنوں بڑی سلطنتوں میں دو حادثے نمدار ہوئے تھی پہلا حادثہ اشکانی سلطنت میں وہ یہ کہ بلاس چہر روم مر گیا اور اس کی جگہ اشکانی سلطنت پر اس کے دو بیٹے حکمران ہوئے ایک بلاس پنجم اور دوسرا اردبان دونوں ہی چونکہ تخت و تاج کے دعوے دار تھی لہذا دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی جب جنگ طول پکڑنے لگی تو یہ فیصلہ کیا گیا کی سلطنت کو دو بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے لہذا بابل کی حکومت بلاس پنجم کے سپورت کی گئی اور باقی علاقے پر اردبان کو شاہ تسلیم کر لیا گیا اس طرح ایک ہی احد میں دو اشکانی بادشاہ حکمران ہوئے اور دونوں کے نام سے سکھے جاری کر دیئے گئی دوسری طرف رومنوں میں بھی حادثہ نمودار ہوا وہ یہ کہ ان کا نامور شاہنشاہ سیوریس مر گیا اور اس کی جگہ ایک شخص کیارا کیالا رومنوں کا شاہنشاہ بنا کیارا کیالا نے حکمران ہوتے ہی دو انتہائی مقروح اور پورے کام کیے تھی وہ یہ کہ اپنی لشکر کے ساتھ وہ سب سے پہلے آرمینیا کے حکمران پر چڑھ دوڑا فریبکاری اور ایاری سے کام لیتے ہوئے اس نے آرمینیا کے حکمران کو گرفتار کر لیا اور اس پر بھاری تاوہ نے جنگ آئیت کر دیا اور اس کا دوسرا مقروح کارنامہ یہ تھا کہ یہ مصر کی طرف گیا وہاں جب اس کی کوئی چالبازی کام نہ آئی تو وہ عدیسیہ کے حکمران پر چڑھ دوڑا اور آرمینیا کی طرح عدیسیہ کے حکمران کو بھی اس نے گرفتار کر لیا اور اس سے بھی بھاری تاوہ نے جنگ وصول کیا دو مقروح اور کراہ تامیز کاموں میں کامیاب ہونے کے بعد اب کیارا کیالا نے دوسرے مقروح کام کی ابتداء کی تھی وہ اس طرح کی جب کیارا کیالا نے سنا کہ ایران کے تخت و تاج کے لیے دو بھائی ایک دوسرے سے برسرے بیکار ہیں تو ان کے اختلاف کو اہل رومہ کے لیے فالے نیک سمجھا بلکہ اس صورت کے پیش نظر اس نے رومی سینٹ کو مبارک بات بھی دی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ رومن اشکانیوں کی حکومت کو تباہو پر بات کر کے ایران پر قبضہ کر لیں اپنے مقروح ہتکنڈوں کی ابتداء کرتے ہوئے رومن شہنشاہ کیارا کیالا نے شروع میں یہ مناسب سمجھا کہ بلاش پنجم کو اشکانیوں کا باتشاہ تسلم کر لیا جائے اور اس سلسلے میں اس نے کچھ بیش رفت بھی کی لیکن اس کے فوراں بعد ہی اس نے بلاش پنجم کے بھائی اردوان سے اپنی باتشت شروع کر دی اور اسے اشکانیوں کا شہنشاہ تسلم کرنے کا ارادہ کر لیا اس مقصد کے تحت رومن شہنشاہ کیارا کیالا نے اردوان کے پاس اپنے سفیر تحفے تہائف دے کر بھیجے اور اردوان کی بیٹی یعنی اشکانیوں کی شہزادی کے رشتے کا طلبگار ہوا اور یہ ظاہر کیا کہ اگر اردوان اپنی بیٹی کا رشتہ کیارا کیالا کو دے دے گا تو یہ رشتہ رومن اور اشکانی سلطنت کے درمیان روابط کو استوار کرنے کا موجب بن جائے گا اردوان کو معلوم تھا کہ اس سے پہلے کیارا کیالا نے عدیسیا کے حکمران کو دھوکے سے گرفتار کر لیا تھا اور آرمینیا کا بادشاہ بھی اس کے ظلم کا شکار ہوا تھا اس لیے وہ درتا تھا کہ شاید اس کے لیے بھی کیارا کیالا نے کوئی دامے فرے بیچھا رکھا ہو چنانچہ اردوان نے گول مٹول سا جواب دے کر اسے ٹالنا چاہا لیکن کیارا کیالا نے دوبارہ اپنے سفیر بھیج کر اس سے اپنے خلوص کا اظہار کیا اور شہزادی کا رشتہ مانگا جس پر اردوان کو یقین ہو گیا کہ کیارا کیالا اس کے معاملے میں پرخلوص اور دیانت دار ہے لہٰذا اس نے کیلہ بھیجا کہ وہ اٹیالی سے نکل کر اشکانی سلطنت کے مرکزی شہر میں آ جائی اور یہاں اس سے میں اپنی شہزادی کو بیاہ دوں گا کیارا کیالا نے اس پیشکش کو منظور کر لیا جس کے جواب میں اہل پارس کیارا کیالا کے استقبال کی تیاریاں کرنی لگی تھی اشکانی بہت خوش تھے کہ دو حکومتوں کے دیرینہ تنازے ختم ہو جائیں گی اور ایک دائمی خوشگوار تعلقات کی ابتداء پڑ جائے گی رومن شہیشاہ کیارا کیالا جب اشکانی سلطنت میں داخل ہوا اور بے تکلف آگے بڑھنا شروع کیا وہ اس طرح لوگوں سے بے تکلف اور بے ہجابانہ مل رہا تھا جیسے وہ اپنی سلطنت کے اندر سفر کر رہا ہو اہل پارس نے ہر مقام پر اس کے استقبال کے لیے آنکھیں بچھا دیں اور جگے جگے قربانیاں دی گئیں ہوا کو معتر کرنے کے لیے قسم قسم کے اتر ڈال کر اطراف میں خوشبو پھیلا دی گئی تھی کیارا کیالا پورے دزگو احتشام کے ساتھ فارس کے مرکزی شہر میں داخل ہو گیا شاہی محل میں اردوان اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھا اور ایک وسیع میدان میں اس نے اپنے ہونے والے داماد کا خیر مقدم کیا استقبال کے وقت خود شاہی شاہ اردوان اور اس کے عمرہ ذرہ بفت کی پوشہ کے انزیبتن کیے ہوئے تھی ان کے سروں پر پھولوں کے تاج تھی اور شراب کے نشے میں مست گاتے اور رقص کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھی ساز و نغمے کی صداوں میں فضا معمور تھی غرجے کے اہل پارس کی ایک کثیر تیداد بڑے شہنہ انداز میں اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھی ہر کوئی دیوانہ وار رومنوں کے شہنشاہ کیارا کیالا کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اس موقع پر جبکہ کیارا کیالا کے چاروں طرف اشکانیوں کا حجوم ہو رہا تھا اور خود کیارا کیالا کے اردگرد اس کے محافظ دستے تھی کیارا کیالا نے اپنے محافظ دستوں کو اشارہ کیا شاید اس نے پہلے ہی اپنے محافظ دستوں کو کوئی بات سمجھا رکھی تھی کیارا کیالا کا اشارہ ملتے ہی اس کے دستوں نے اچانک ایرانیوں پر حملہ کر دیا اہل ایران انگلیاں موں میں لے کر ششدر رہ گئی تھی کے آخر جب ان پر رومنوں کی تلواروں کے وار پڑھنے لگی تو سب حواظ باغتا ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگی اس افرہ تفریقی عالم میں اردوان بھی اپنے محافظ دستوں کے ساتھ گھوڑے پر سفار ہو کر رومنوں کے چنگل سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ایرانی چنگ کے خالی ہاتھ رومن شاہنشاہ کیارا کیالا کا استقبال کرنے کے لیے آئی تھی لہذا جس قدر ایرانی وہاں جمع ہوئے تھی رومنوں نے انہیں موت کے گھاٹ اتر دیا جگے جگے اور جا بجا ایرانیوں کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھی رومنوں کے مقابلے پر ایرانی چنگ کے بغیر ہتیاروں کے اور نحتے تھی لہذا ان کا خوب قتل عام ہوا تھا اس کے بعد رومن شاہنشاہ کیارا کیالا نے اپنی لشکر کو ایرانی شہروں کو لوٹنی اور آگ لگانے کی عام اجازت دے دی تھی لیکن رومن شاہنشاہ کیارا کیالا اپنا یہ مکروح کھیل زیادہ دنوں تک جاری نہ رکھ سکا انہی دنوں کوئی زندہ دل جوان اس پر حملہ آور ہوا اور اسے موت کے گھاٹ اتر دیا کیارا کیالا کے مرنے کے بعد میکرینس رومنوں کا شاہنشاہ بنا دوسری طرف اردوان نے بھی کیارا کیالا کی بربریت کا انتقام لینے کے لیے ایک لشکر ترتیب دے لیا تھا لہذا اس لشکر کے ساتھ وہ سرحدوں پر پہنچ گیا اس دوران کیارا کیالا کو موت کے گھاٹ اتر دیا گیا تھا اور نئے رومن شاہنشاہ میکرینس کو جب خبر ہوئی کہ اردوان پنجم اس کے خلاف جنگ کی زبردست تیاریاں کر رہا ہی تو اس نے اردوان کو صلح کی پیشکش کی اردوان نے صلح کی اس پیشکش کو قبول کر لیا اس لیے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ایرانیوں کے لیے رومنوں کی طرف سے صلح کی پیشکش کی گئی تھی اس صلح کے لیے حضب زیل شرائط مرتب کی گئی تھی اول یہ کہ ایرانی قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے جن شہروں کو کیارا کیالا نے تباہ کیا تھا انہیں اپنے خرچے پر رومن حکومت دوبارہ تعمیر کریں اس کے علاوہ کیارا کیالا اور اس کے لشکریوں نے جن اشکانیوں کے بزرگوں کی قبروں کی بے حرمتی کی تھی انہیں سخت سزائیں دی جائیں اور دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے سے رومن بالکل لا تعلق ہو جائیں یہ شرائط رومنوں کے نزدیک ناقابل قبول تھی اس لیے کہ رومن شہنشاہ میکرانس نے ان شرائط کو اکثر مسترد کر دیا اور جنگ پر آمدہ ہو گیا دوسری طرف اردوان چونکہ ایک نئے اور بہتر لشکر کو ترتیب دے چکا تھا لہذا وہ بھی رومنوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمدہ ہو گیا تھا نصیبہ ان شہر کے قریب ایرانی اور رومنوں کا آمنہ سامنا ہوا پہلے دن ایرانی تیر اندازوں نے رومن لشکر کو ایک سر پسپا کر دیا اور جنگ برابری کی بنیاد پر ختم ہو گئی دوسرے دن پھر لڑائی شروع ہوئی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا اور شام کے قریب پھر برابری کی بنیاد پر جنگ موقوف کر دی گئی تیسرے دن جب جنگ شروع ہوئی تو ایرانیوں نے اس جنگ میں اپنی ہر شائع جھونک کر رکھ دی تھی اور بڑی خونخواری سے وہ رومنوں پر حملہ آور ہوئے ایرانی شتر سواروں اور نیزہ بازوں نے رومنوں کو بے بس کر دیا یہاں تک کہ رومن پسپا ہونے پر مجبور ہو گئی رومن شہنشاہ میکراننس کو جب خبر ہوئی کہ اس کے لشکری جنگ سے جی چورا رہے ہیں اور تھوڑی دیر جنگ اگر یوں ہی جاری رہی تو انہیں بدترین شکست ہوگی لہٰذا اس نے اشکانیوں کے شہنشاہ اردوان سے صلاح کی درخواست کی اور اردوان نے صلاح کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور آخر ان شرائط پر صلاح ہو گئی کہ رومن اشکانیوں کو سترہ لاکھ پچاس ہزار پاؤنڈ بطور تاوان کے ادا کریں گی اور وہ سارے ایرانی علاقی کے جن پر اب تک رومن قابض ہو چکے ہیں رومن خالی کر کے ایرانیوں کے سپرت کر دیں گی رومنوں کو چونکہ پہلی مرتبہ اس قدر ایرانیوں کے مقابلے میں بے بس ہونا پڑا تھا لہذا تاوان کے نام پر یہ رقم پیش کرتے ہوئے اپنی حتق اور بے عزتی محسوس کر رہی تھی لہذا انہوں نے تاوان کی اس رقم کو نظرانے کا نام دے دیا تھا رومنوں اور ایرانیوں کی تین ہزار سالہ باہمی رقابت کے بعد یہ لڑائی تھی جو رومنوں اور اشکانیوں کے مابین ہوئی جس میں رومنوں کو کثیر رقم بطور تاوان ادا کر کے صلح کی درخواست کرنا پڑی تھی اور اس صلح نے اردوان اور ایران کو سر بلند کیا اور رومن عظمت ان کے مقابلے میں سر نگو ہوئی اس موقع پر اردوان سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ صلح کے معاہدے میں یہ شرط شامل کی گئی تھی کہ رومن دجلہ اور فراد کے درمیانے علاقے کو خالی کر دیں گے لیکن اس پر رومنوں کا تسلط برقرار رہا اور اشکانیوں نے اس علاقے کی واپسی پر زور نہ دیا اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اردوان کی حکومت داخلی طور پر بہت کمزور ہو چکی تھی اور حکومت میں اتنا زوف آ چکا تھا کہ اشکانیوں کی یہ فتح بھی ان کی حکومت کو خاصا مستحقیم نہ کر سکی جس کی بنا پر اردوان نے یہ علاقے خالی کرنے پر رومنوں پر کوئی خاص زور نہ ڈالا رومنوں کو شکست دینے کے بعد بیشتر اس کی کہ اردوان داخلی امور کی طرف توجہ دیتا ایک شخص اردوان نے جو اشکانی حکومت کے تحت ایک علاقے کا حکمران تھا علم بغاوت بلند کر دیا تھا اردوان نے بغاوت فرو کرنے کے لیے اردوان کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی جس میں بدقسمتی سے اردوان احواس سے چند مل دور حرمز کے مقام پر مارا گیا اردوان کے بعد اگرچہ اس کا بیٹا اردوان ست تخت نشین ہوا تھا لیکن اس کا اہد صرف چند روز پر مشتمل تھا اس لیے کہ احواس کے مقام پر اردوان کو شکست دینے کے بعد اردوان نے بڑی تیزی کے ساتھ علاقوں کے علاقے فتح کرنا شروع کر دیئے تھی یہاں تک کہ اس نے مکمل طور پر اشکانی اہد کا خاتمہ کر دیا اور ایران میں اس نے ایک نئے خاندان کی سلطنت کی ابتدا کی جسے تاریخ میں ساسانی اہد کا نام دیا جاتا ہے ساسانی اہد ایرانی تاریخ کا ایک باعظمت باب شمار کیا جاتا ہے یہ اہد چار سو چھبیس سال تک قائم رہا اور اس کی شہرت کے ڈنکیں اطراف عالم میں بچتے رہے تھی ساسانی بادشاہوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قدیم ایران کے بخام انیشوں کے قدیم وارث ہیں انہوں نے اشکانیوں کی توایف الملوکی کو ختم کر گی ایک مستحکم حکومت قائم کی اور اشکانی حکومت کے رہے سہی اشکانی اثرات مٹا کر قدیم روایات کو دوبارہ زیندہ کیا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ واقعی بخام انیشوں کی حقیقی وارث ثابت ہوئے ہیں اس لحاظ سے ساسانیوں کو انفرادیت بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ایک مذہبی حکومت کا آغاز کیا جس میں اہل ایران کو ایک ہی مذہبی رشتے میں منسلک کر دیا اور فکری ایک جہتی کے لیے راہ ہموار کی فکری اگانگیت کی یہ صدائے بازگشت نو سو پانچ اسوی صفوی تک سنائی دیتی رہی ساسانی اہد کے موزس اور بنیاد رکھنے والے اردشیر کو ایران کا عظیم بادشاہ تصور کیا جاتا ہے قدم زمانے سے یہ روایت چلی آتی ہے کہ جس سربر آوردہ شخص نے بھی کسی نئے اہد کی بنیاد قائم کی اس کے آغاز سے متعلق اس سے ترہ ترہ کی داستانیں مشہور اور وابستہ کر دی گئیں اسی قسم کی ایک داستان اشکانیوں کا خاتمہ کر کی ساسانی اہد کی ابتدا کرنے والے اردشیر سے متعلق بھی مشہور ہے اور یہ داستان ایران کا ایک جزو بن چکی ہے اور پہلوی زبان کی ایک مشہور تاریخ کرنامک میں اس اہد کی تاسیز کی سرگزشت لکھی گئی ہے اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کا ہے سکندر اعظم کی وفات کے بعد ایران کی مملکت دو سو چالیس مختلف قبائل کے حکمرانوں میں بٹی ہوئی تھی اسفہان فارس اور نوہی علاقوں کا بادشاہ اردوان تھا جس کے تحت یہ سب حکمران تھے اردوان کا سالار لشکر بابک تھا جسے اردوان نے فارس کی حکومت سونپی تھی استخر اس کا صدر مقام تھا بابک کے کوئی نیرینہ اولاد نہ تھی جس سے اس کی نسل برقرار رہ سکتی اس کے ہاں ساسان نامی ایک چروہہ ملازم تھا جو بقامنشی بادشاہ دار کی نسل سے تھا سکندر اعظم کی فتح ایران کے دوران وہ اپنی جان بچانے کے لیے گلہ بانوں میں شامل ہو کر وہاں سے نکل گیا تھا بابک نہیں جانتا تھا کہ ساسان بقامنشی بادشاہ داریوش کی نسل سے ہے اور وہ اسے محض ایک چروہہ سمستا تھا ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے چروہے کے سر سے آفتاب طلوع ہو رہا ہی اس کی شعاؤں نے سارا عالم منور کر دیا ہی پھر دوسری رات بابک نے ایک اور خواب دیکھا کہ ساسان ایک آراستہ پیراستہ سفید ہاتھی پر سوار ہے ملک بھر کے لوگ اس کے گرد جمع ہی اور سر اطاعت کم کر کے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اس کی مدہ اور ستائش بھی کرتے ہیں اور اسے دعائیں بھی دیتے ہیں تیسری رات بابک نے ایک اور خواب دیکھا کہ مقدس آگ کے شولے ساسان کے گھر سے بلند ہو رہے ہیں ان کی روشنی سے کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا ہی اور اس منظر کو دیکھ کر بابک ششدر رہ گیا تھا پھر ملک بھر کے دانشور اور خواب کی تعبیر کرنے والے بلوائے گئے ان سے بابک نے لگاتار تین خوابوں کا ذکر کیا خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بابک کو بتایا کی خواب میں جو شخص نظر آتا ہی وہ خود یا اس کا کوئی بیٹا روح زمین پر باٹشاہ بنے گا کیونکہ سورج اور سفید ہاتھی فتح اور طاقت کی علامت ہیں اور آگ سے مذہبی پیشوہ مراد ہے جو مذہبی امور میں عالی تربیت یافتہ ہی اور اپنے ہم اسروں میں ممتاز ہے پھر بابک نے خوابوں کی تعبیر سن کر سب کو رخصت کر دیا اور ساسان کو بلا کر اس سے دریافت کیا تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو تمہارا حسب و نصب کیا ہی کیا تمہارے ابا و اجداد میں کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہی ساسان نے جان کی سلامتی کی امانت پا کر اپنے حسب و نصب کا راز بابک پر ظاہر کر دیا بابک سن کر خوش ہوا اور اسے عالم منصب پر فائز کرنے کی امید دلائی پھر بابک کے حکم پر اس کے لیے شاہی پوشاک مہیا کی گئی جسے اس نے ذائب تن کیا اور اس کے علاوہ اس کے لیے امدہ خوراک کا خاص احتمام کیا جانے لگا آخر یوں ہوا کہ بابک نے اپنی لڑکی اس سے بیا دی جس سے ایرانی سلطنت ساسانی کا بانی اردشیر پیدا ہوا اور بابک نے اس اردشیر کو اپنا وارث بنا لیا تھا اردشیر نے ہوش سنبھالا تو اس کی دانشمندی اور شجاعت کا عام شہرا ہوا یہاں تک کہ آخری اشکانی بادشاہ اردوان نے اسے اپنی دارالحکومت رے میں بھلا بھیجا یہاں اردشیر کا پرتپاک خیر مغدم کیا گیا اور اشکانی شہزادوں کے ساتھ اس کی بھی تربیت ہونے لگی تھی ایک دن اردشیر شہزادوں کے ساتھ شکار کو گیا اس شکار کے دوران اس نے ایک شیر مار کر اپنی بہدوری کا مظاہرہ کیا شکار سے جب یہ لوگ واپس ہوئے تو ایک شہزادے نے دعویٰ کیا کہ وہ شیر اس نے مارا ہی اس پر اردشیر بولا اور کہنے لگا شیر شہزادے نے نہیں مارا بلکہ خود اس نے مارا ہی اس پر اردوان سخت برہم ہوا اور شاہی مرعاد جو اس نے اردشیر کو دے رکھی تھی وہ واپس لے لی اور وہ اردشیر کی جان کے درپائی ہو گیا تھا اردشیر اردوان کی برہمی کے باعث قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے لگا اسے ہر وقت اردوان کی طرف سے جان کا خطرہ بھی لاحق رہتا اتفاق سے شاہی محل کی ایک لونڈی جو اردوان سے ہمدردی رکھتی تھی اور جس کا نام گلنار تھا وہ اردشیر کو شاہی محل سے نکالنے پر تیار ہو گئی چنانچہ جب اردشیر نے وہاں سے فرار ہونے کا خصد کیا تو لونڈی گلنار بھی اس کا ساتھ دینے پر آمدہ ہو گئی گلنار نے دو تیز رفتار گھوڑے مہیا کیے اور رات کی تاریکی میں دونوں ریسے راہ فرار اختیار کر گئی اردشیر اور گلنار کے فرار کی اطلاع جب اردوان کو ہوئی تو اس نے چار ہزار فوج لے کر ان کا تاقب کیا دوپہر کو جب یہ لوگ اس مقام پر آئی جہاں پر ایک راستہ دوسرے سے علاہدہ ہوتا تھا یہاں پہنچ کر اردوان نے یہاں کی لوگوں سے پوچھا کی کیا تم نے دو سواروں کو یہاں سے گزرتے دیکھا ہی اور اگر دیکھے ہیں تو وہ کس وقت یہاں سے گزرے انہوں نے کہا کہ صبح زبیرے جب سورج تلو ہو رہا تھا یہ سوار تند و تیز ہواوں کی طرح چلے جا رہی تھی یہ اطلاع پانے کے بعد اردوان وہاں رکنے کے بجائی تیزی سے آگے بڑھنے لگا اور اس نے ان دونوں کا تاقب شروع کر دیا ایک اور مقام پر پہنچ کر وہاں اس نے کچھ لوگوں کو پوچھا کہ دو سوار یہاں سے کس وقت گزرے تھی انہوں نے جواب دیا آج دوپہر کو یہ سوار توفانی انداز میں گزر گئی اردوان نے پھر تاقب شروع کر دیا دوسرے دن سورج تلو ہوا تو اردوان کئی فرسنگ کا فاصلہ تائے کر آیا تھا یہاں انہیں ایک کاروان ملا کاروان کی لوگوں سے اردوان نے اردوان نے اردوشہر اور گلنار کے متعلق پوچھا انہوں نے بتایا کہ دو سوار یہاں سے ضرور گزرے ہی اور وہ کوئی بیس فرسنگ کا فاصلہ آگے جا چکی ہوں گی اردوان اس تاقب سے تنگ پڑ گیا لہٰذا ناکم اپنے مرکزی شہر کی طرف لوڑ گیا تھا اردوان کی زندگی سے متعلق کئی اور بھی فوقولادت واقعات مشہور ہیں گو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن چونکہ یہ فارسی کی قطب میں نمائیہ حیثیت اختیار کر گیا ہی لہذا پڑھنے والوں کی دلچسپی کے لیے یہاں اس کا ذکر کیا جاتا ہے واقعہ کچھ یوں ہیں کہ کرمان میں ایک بلائے عرضی جسے لوگ پرستش کرتے تھی لوگوں کا خون اس کی خوراک تھا اس کا نام ہفتان بوخت تھا اور اسے کرم بھی کہتے ہیں اردوان نے ہفتان بوخت کا نام سنا دو اس نے اسے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے برجک اور جاتور کے نام کی اپنے دو دانشمن ساتھیوں کو بھلوایا باہمی مشوروں کے بعد کسیر تعداد میں سونے چاندی کے سکھے فراہم کیے اردشیر نے خورا سانی تاجروں کا لباس زائبتن کیا سپاہیوں کو ساتھ لے کر کرمان کی راہ پکڑ لی آخر وہ اس قیلے تک پہنچ گئی جو ہفتان بوخت کا قیلہ تھا اردشیر نے اپنے سپاہیوں کو پہاڑ کی اوٹ میں بٹھایا اور کہنے لگا جس دن قیلے سے دھوان اٹھے دیکھیں تو فورا یلغار کر دیں اردشیر خود قیلے کے محافظوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں ہفتان بوخت کی حضوری کا شرف حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں اب محافظوں نے اردشیر کی عقیدت مندی کا حال سنا تو اسے ماں اس کے دونوں ساتھیوں کی قیلے میں آنے کی اجازت دے دی تین دن اور تین رات یہ لوگ قیلے میں مقیم رہے اردشیر نے محافظوں کو چاندی سونے کے سکے دیے جسے وہ بہت خوش ہوئے اور انہیں کرم تک لے جانے کے لیے رضا مند ہو گئے اردشیر نے یہ خواہش بھی کی کہ اس کرم کو اپنے ہاتھوں سے خوراک دینے کی اجازت دے دی جائے پاسبانوں نے یہ خوشی بھی مان لی آخر ایک دن اردشیر نے موقع پا کر تامبہ پگلایا حضب عادت کرم کی غزا کا وقت آیا تو اس نے شورو غوغا کر کے آسمان سر پر اٹھایا اس سے پہلے اردشیر نے پاسبانوں اور خادموں کو شراب پلا کر مدھوش کر دیا تھا اب وہ اپنے ہمراہیوں سمیت ہفتان بغت کی روز مرہ خوراک یعنی بیلوں اور بھیڑوں کا خون جو اسے خادموں نے دے رکھا تھا لے کر وہاں پہنچ گیا کرم نے خون پینے کے لیے جو ہی مو کھولا اردشیر نے خون کے بجائے پگلا ہوا تامبہ جو وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کے حلق میں انڈیل دیا اور تامبے کا حلق سے اترنا ہی تھا کہ غزبنا چیخیں نکلیں اور اس کا جسم پارا پارا ہو گیا اہل قلعہ نے یہ چیخیں سنی تو وہ حواز باغتا ہو کر ادھر ادھر دوڑے ایک افرہ تفریقہ عالم پرپا ہو گیا تھا اردشیر نے تلوار اور ڈھال سمحالی اور جو بھی سامنے آیا اسے تہتائخ کر دیا اور گھاس پوس اکھٹا کر کے جلایا دروازے پر آن پہنچے دروازہ کھول دیا اور اردشیر کے سپاہی اردشیر کے حق میں نعرے بلند کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئی اہل قلعہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور قلعہ پر اردشیر کا قبضہ ہو گیا بہرحال اردشیر نے اشکانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور نئے ساسانی خاندان کی بنیاد رکھی اردوان کو شکست دینے کے بعد اردشیر نے اپنی سلطنت کے پھیلاو کا کام شروع کر دیا پہلے اس نے حمدان پر لشکر کشی کی سارا پہاڑی علاقہ معا نہاوند اور دینور فتح کر لیا گیا اور پھر وہ آزربیجان اور آرمینیا پر حملہ آور ہوا اور ان دونوں علاقوں پر بھی خابض ہو گیا اور وہاں سے اس نے موصل کا روح کیا موصل کو بھی فتح کیا اور ساحل کے تمام شہر ایکے بعد دیگرے تسلط میں آ گئی ان فتوحات کے بعد اردشیر نے بہرین کا روح کیا اور اس کا بھی محاصرہ کر لیا محاصرہ نے جب کافی طول پکڑا تو اس عرصے میں بہرین میں قہد کے آثار نمدار ہوئے اور محصورین نے اپنی بقاہ اسی میں دیکھی کہ بہرین کے حکمران سترخ کا قصہ پاک کر دیں اور قلعے کے دروازے اردشیر کے لیے کھول دیں سترخ کو اہل بہرین کی سازش کا پتا چلا دو اس نے قلعے کی دیوار سے نیچے کود کر خودکشی کر لی اہل قلعہ نے ہتھیار ڈال دیئے اس شہر کی تسقیر سے اردشیر کو بہرین کے خزانے ہاتھ لگے بہرین کی فتح کے بعد اردشیر نے سیستان اور خوراسان کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر انہیں بھی فتح کر کی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اس کے بعد اردشیر نے مزید فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اپنے لشکر کی تعداد اس نے خوب بڑھا لی اور تیسیفون یعنی مدائن شہر کی طرف بڑھا جو کسی دور میں اشکانیوں کا در الحکومت بھی رہا تھا اس شہر کو بھی اردشیر نے فتح کر لیا اور شہر کو فتح کرنے کے بعد اردشیر نے اس شہر کو اپنی حکومت کا مرکز شہر بنا دیا اور اپنے بیٹے شاہ پور کو اپنا ولی احد مقرر کیا سارے ایران اور ایراق پر قبضہ کرنے کے بعد اردشیر نے اپنے لشکر کو مزید مستحقیم کیا اور ہندوستان پر حملہ آور ہوا اپنے پہلے حملے میں اس نے پنجاب کو فتح کیا اس کے بعد وہ اپنی فتحات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے سرہند تک جا پہنچا ان دنوں ہندوستان پر جونہ نام کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اس جونہ نے اردشیر کو بیشمر زرو مال اور جواہرات اور ہاتھی بطور خراج پیش کیے اردشیر یہ خراج وصول کر کے ایران واپس چلا گیا اردشیر کے زمانے میں پنجاب سے ہر سال بدستور خراج آتا رہا اس قدر فتحات حاصل کرنے کے بعد اردشیر نے رومن سلطنت سے دھو دھو ہاتھ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں اردشیر سے قبل اردوان کے دور میں رومنوں کا شہنشاہ میکرینس تھا میکرینس تھوڑا ہی عرصہ حکومت کر سکا پھر چل بسا اس کے بعد الگاباروس رومنوں کا بادشاہ بنا یہ بھی چند ماہ تک ہی برسر اقتدار رہ سکا یہاں تک یہ الیکزینڈر رومنوں کا بادشاہ بنا اور اسی الیکزینڈر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اردشیر دن رات تیاریاں کرنے لگا تھا یترب شہر میں اوسو خزرج قبائل کے سردار مالک بن اجلان کی حویلی میں عربوں کے سب زیلی قبائل کے سردار اور اکابیر سب جمع تھی اس لیے کہ اس روز مالک بن اجلان کی بہن قنتورہ کی شادی تھی اور اس کے انتظامات کرنے کے لیے ہی مالک بن اجلان نے سب سرداروں کو جمع کیا تھا این اس وقت جبکہ مالک بن اجلان عرب اکابیر کے ساتھ محوے گفتگو تھا اس کی حسین اور نوخیز بہن قنتورہ بلکل ننگی اور برہنہ حالت میں حویلی کے اندر سے نکلی اور سارے عرب سرداروں کے پاس سے گزرتی ہوئی دوبارہ حویلی کے اندر چلی گئی تھی اپنی بہن قنتورہ کی اس حرکت پر غصے میں مالک بن اجلان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا جبکہ سارے عرب سرداروں کی نگاہیں شرم سے جھگ گئی تھی اس موقع پر مالک بن اجلان نے اپنے پہلوں میں بیٹھے ہوئے روبیل کی طرف دیکھا وہ اداس اور افسردہ گہری سوچوں میں کھویا ہوا تھا اس کی گردن خوب خم تھی مالک بن اجلان چند لمحوں تک وہاں بیٹھ کر اپنے ہونٹ کاٹتا رہا اور کبھی کبھی بڑے دکھ سے روبیل کی طرف دیکھتا رہا پھر وہ روبیل کو مقتب کرتے ہوئے کہنے لگا روبیل میرے بھائی تم ذرا میرے ساتھ چلو مالک بن اجلان اور روبیل دونوں وہاں سے اٹھ کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جانے ہی والے تھی کہ قنطورہ ایک بار پھر حویلی سے باہر نکل آئی اب وہ کپڑے پہن چکی تھی مالک بن اجلان نے اس کی طرف دیکھا اور غزبناک ہو کر پوچھا تو اس قابل ہے کہ تیری گردن کٹ دی جائے تجھے کچھ شرم اور حجاب نہ آیا کہ تُو اپنے بھائی اور ان سب عرب احباب کے سامنے دانستہ طور پر ننگی اور برہنہ ہو کر گزری میں تجھے اس بے حجابی اس بے حیائی اور بے حمیتی کی سزا ضرور دوں گا قنطورہ نے بھی غصے کی حالت میں کہا مجھے ضرور سزا دو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی سزا بھی تجویز کر رکھو کہ تم وہ لوگ ہو جو خود شادی کی پہلی رات اپنی بیٹیوں کو ننگا اور برہنہ ہونے کے لیے فتیون کی خلوتگاہ میں بھیستے ہو فتیون کے سامنے ننگا ہونے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ میں اپنے بھائی یا باپ کے سامنے ننگی ہو جاؤں تم نے میری برہنگی کی سزا تو تجویز کی ہے لیکن تم سب کی سزا کیا ہوگی جب آج شادی کے بعد تم مجھے فتیون کے پاس بھیجو گی اور رات کو وہ تم عربوں کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے اسے اپنے ہاتھوں سے برہنہ کر رہا ہوگا تمہاری حمیت اس وقت تو جوش و غزب میں آئی ہے جب میں برہنہ ہو کر تمہارے سامنے آئی لیکن اس وقت تم بے غیرت اور اندھی کیوں ہو جاتے ہو جب فتیون تمہاری بیٹیوں کو ننگا کر کے ان کی عزت اور عصمت سے کھیلتا ہے پہلے تم سب مل کر اپنی بزدلی اور بے غیرتی اور بے حمیتی کی سزا تجویز کرو اس کے بعد تم لوگ جو سزا مجھ ہی دوگی میں ہس کر قبول کر لوں گی سنو اکابرین اوسو خزرج تم لوگ عملی وجدان سچائی کے عکس سے ناعاشنا لوگ ہو تم لوگ احساساتی جبلی وجدانی اور جمالیتی منطقی اور اقلی آدرشوں سے ایک سر محروم ہو تم لوگ درد جراحت میں مرہم تو طلب کر سکتے ہو پر ذاتی اغراض و مقاصد کو اجتماعیت میں نہیں ڈھلنے دیتے تمہاری زندگی بحر تنہائی کے جزیروں میں امید کی خاموش اور بے چٹان اور بے سرابہ تشنگی ندیوں جیسی ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی کوئی انقلاب برپا نہ ہوتا ہے تم لوگ خمار لذت قلوب کے نیہاں خانوں جذبات کی خاموشی اور دل کی نغمگی کے درمیان بیٹھ کر بے حمیتی کی زندگی بسر کرنے کے آدھی ہو چکے ہو اور ٹھٹورتے سہرہ ماضی کے قصوں اور پروسرار داستانوں پر ہی اکتفا کرتے ہو سنو اوسو خزرج کے سرداروں میں تمہیں تنبیح کرتی ہوں کہ اگر تم لوگوں نے اپنی بے حصی اور خطاکاری کو در کر کے اپنے اسرار حستی کے عرفان میں کوئی قوت موجزن نہ ہونے دی تو قدرت کی کوئی غزبناک انگڑائی تمہارے خلاف حرکت میں آ جائے گی تمہاری عظمت کو فنا پذیر کر کے تم لوگوں کو خوابہ لطفہ زاؤں اجار اور ویران خانقاہوں جیسی بنا کر رکھ دی گی قنطورہ کی اس گفتگو کے جواب میں کوئی کچھ نہ بولا ان سب کی گردنیں جھک گئی تھی قنطورہ بھی تھوڑی دیر تک خاموش رہی اس کے بعد وہ روبیل کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگی اخی روبیل آج اوروں کے ساتھ تمہاری گردن بھی کیوں جھکی ہوئی ہے کیا چند روز قبل تمہاری حویلے میں کھڑے ہو کر میں نے یہ نہ کہا تھا کہ وہ لمحہ قبل از وقت میں لاؤں گی اور ایسا لاؤں گی کہ عربوں کی پشتیں اور نسلیں تک یاد رکھیں گی میں نے اپنی برہنگی کی قربانی دے کر تمہارے ضمیروں کو جھنجوڑ دیا ہے اب یہ تمہاری مرضی ہے چاہے تم دوبارہ اپنے اوپر غفلت مسلط کرلو چاہے تو بیدار ہو کر فتیون کے خلاف کوئی عمالی قدم اٹھاؤ پر ایک بات یاد رکھنا میں شادی کے بعد فتیون کے پاس رات بسر کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دیتی ہوں اخی روبیل تمہیں خصوصیت کے ساتھ میں نے اس لیے مخاطب کیا ہی کیونکہ عربوں میں تمہیں واحد سردار ہو جس سے ایک امید کی جا سکتی ہے کہ وہ فتیون کے خلاف کوئی عمالی قدم اٹھانے کے لیے عربوں میں امید کی چنگاری پیدا کر سکتا ہے آخر کو ایک روز تمہاری شادی بھی راہل کے ساتھ ہونی ہے کیا تم برداشت کر لوگے کہ راہل ایک شب فتیون کی خلوتگاہ میں بسر کرے قنطورہ جب خاموش ہوئی تو روبیل نے گردن سیدھی کی اور مالک بن اجلان کی طرف اس نے دیکھتے ہوئے کہا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے مالک نے بڑی سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تمہیں اجازت ہے تم جو کچھ کہنا چاہو میری اجازت کے بغیر کہہ دو میں آج تک فتیون کے خلاف حرکت میں آنے سے تمہیں روکتا رہا لیکن آج کے بعد اس سے متعلق جو بھی تم فیصلہ کروگی روبیل میرے بھائی تمہیں پوری پوری تائید و نوسرت حاصل ہوگی اس پر روبیل مڑا اور وہاں بٹھے ہوئے سب اکابرین سے کہنے لگا اب سب لوگ فیلحال اپنے اپنے روز مر رہ کے کاموں میں لگ جائیں بہرحال قنطورہ کی شادی آج شام کو ضرور ہوگی کسی بھی بنا پر ہم اس شادی کو التوامے نہ ڈالیں گے روبیل کے کہنے پر سب سردار اٹھ کر چلے گئے تو روبیل نے مالک بن اجلان اور قنطورہ سے کہا تم دونوں یہاں بیٹھو اور میری بات غور سے سنو تینوں نشستوں پر بیٹھ گئی جہاں تھوڑی دیر قبل تک عرب سردار بیٹھے ہوئے تھے پھر روبیل نے مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے اجلان کے بیٹے مجھے غور سے سنو قنطورہ نے جو کچھ کہا ہے اسے بھول جاؤ اس کے خلاف کوئی تعدیبی کا روای نہیں کی جائے گی اس نے جو کچھ کیا ہے ہماری آنکھیں کھولنے اور خواب غفلت سے بیداری کی طرف دلانے کے لیے درست ہی کیا ہی آج جب قنطورہ کی شادی ہوگی اور فتیون کے آدمی قنطورہ کو لینے آئیں گی تو ہم دونوں بھی اپنا آپ ڈھام کر قنطورہ کی سہلیوں کے بھیس میں اس کے ساتھ ہی ہو لیں گی اور جب قنطورہ کو فتیون کی خواب غفل میں پہنچایا جائے گا تو وہاں تک ہم بھی ساتھ جائیں گی اور موقع پا کر فتیون کو قتل کر دیں گی اگر کسی نے ہمیں فتیون کو قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا تو ہم اسے بھی قتل کر دیں گی اور رات کی تاریکی میں وہاں سے بھاگ کر ہم اپنے اپنی گھروں میں آ جائیں گی اس کے بعد تم لباس تبدیل کر کے کھوڑے پر سوار ہو کر میرے یہاں آ جانا اس وقت تک میں بھی تیار ہو چکا ہوں گا اور پھر ہم دونوں مل کر بنی قنطورہ کی اس یہودی مہاجن کے پاس جائیں گے جس کا نام زبولون ہے اور جس سے میرے قبیلے والے قرض لیتے رہتے ہیں میرے قبیلے کی وہ بیوہ جس کی لڑکی نے چند روز بیشتر خودکشی کر لی تھی وہ بھی اس کی مقروض ہے اور میں نے اس سے وعدہ بھی کر رکھا ہے کہ میں اس کے سارے قرضیں ادا کر دوں گا ہم دونوں اس بیوہ کے سارے قرضیں چکا کر وہاں زبولون کے پاس ہی بلٹھے رہیں گی اب قنطورہ کا کام شروع ہوگا فتیون کے قتل کے بعد یہ اس کی خوابگاہ میں کچھ دیر تک خاموش بلٹھی رہے گی جب اسے انتاظہ ہو جائے گا کہ ہم لباس تبدیل کر کے زبولون کے یہاں پہنچ چکے ہیں تو یہ شور کرنا شروع کر دے گی کہ فتیون کے کمرے میں پہلے ہی سے تین آدمی چھپے بلٹھے تھی جنہوں نے فتیون کو قتل کر دیا ہی اور کھڑکی کے راستے باہر بھاگ گئے ہیں ربیل ذرا رکا اور پھر اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا قنطورہ کے شور کرنے پر یقیناً یہودی قاتلوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ہم دونوں چونکہ اس وقت زبولون کے یہاں ہوں گے اس لیے ہم پر کوئی شک بھی نہیں کر سکے گا اس کے علاوہ زبولون ایک ایسا سودکار ہے جو یہودیوں کے اندر سب مہاجنوں سے زیادہ اثر اور رسوخ رکھتا ہے اور جب وہ یہ گواہی دے گا کہ ہم دونوں اس کے ساتھ یہاں تھی تو یہودی اعتبار کر لیں گے اس کے علاوہ اس وقت یہودی فتیون کی موت پر خوف زدہ اور پریشان بھی ہوں گی اور انہیں زیادہ سوچنے کی محلت بھی نہ مل سکے گی گو ان کی قوت زیادہ ہی پھر بھی فتیون کو وہ اپنا ستون سمجھتے ہیں اور اس کے بلبوتے پر ہی وہ عربوں سے زیادہ تیان کرتے رہتے ہیں اس کی موت پر وہ عربوں کی طرف سے بھی دہشت زدہ اور فکر مند ہوں گے اور معاملہ رفا دفا کرنے کی کوشش کریں گے ربیل جب خاموش ہوا تو مالک اور قنطورہ دونوں بہن بھائی کے چہروں پر مسکراہٹ کھل گئی ربیل نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا کیسی ہے میری تجویز اجلان نے خوشی اور اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا نہایت معقول اور مناسب تجویز ہے اس پر اگر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو آنے والی شب فتیون کی زندگی کی آخری شب ہوگی ربیل نے کہا میں اب چلتا ہوں مجھے تھوڑی دیر تک کھیتوں میں کام کرنا ہی جو کی ایک کھیتی پک چکی ہے اگر اسے نہ کٹا گیا تو دو ایک روز تک اس کے خوشے گھرنا شروع ہو جائیں گے مالک بن اجلان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا جو کٹنا موقوف کر دو یہیں رہو تمہارے یہاں ہونے سے مجھے حوصلہ اور دلیری ہوگی ربیل نے بھی مالک بن اجلان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا میرا جانا ضروری ہے کئی روز سے راہل زد کر رہی تھی کہ ہمیں اپنے باغات دکھائیں آج وہ دونوں باپ بیٹی بھی ہمارے ساتھ ہمارے باغ میں کام کریں گی جو بیر عدیس کے قریب ہے اور ناگھانی طور پر اگر تم میری ضرورت محسوس کرو تو مجھے وہاں سے بلوا لینا ویسے میرے خیال میں ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی یہاں تک کہتے کہتے ربیل رک گیا کیونکہ حویلی میں یہودہ داخل ہوا تھا اور ربیل کو مقدب کرتے ہوئے اس نے کہا اخی آپ تو یہ کہہ کر گھر سے آئی تھی کہ میں ابھی آتا ہوں اور یہاں ایسے بیٹھے ہی کہ جیسے کوئی کام ہی نہ ہو اس پر ربیل کھڑا ہوتا ہوا بولا کیا ما زرعہ راہل اور عماجی الباغ کی طرف چلے گئے ہیں اس پر یہودہ پھر جرہ کرنے کے انداز میں کہنے لگا وہ کہاں گئے ہیں وہ مالک بن اجلان کی حویلی سے باہر کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں ربیل اٹھا اور حویلی کے استبل میں بندہ ہوا اس نے اپنا گھوڑا کھولا اور یہودہ کے ساتھ وہ حویلی سے باہر چل پڑا اس نے دیکھا اس کی ما زمران یہودہ کے گھوڑے پر سوار تھی جبکہ اجیل اور راہل دونوں باپ بیٹی اپنے بکریوں کے ریورڈ کو وہاں رکے ہوئے تھے اور ذرعہ بھی اس کام میں ان کی مدد کر رہی تھی ربیل اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے راہل کے پاس آیا اور اس نے کہا راہل تم اور ذرعہ دونوں میرے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ ریورڈ کو ہم دونوں سمحل لیں گی راہل اور ذرعہ فوراں گھوڑے پر بیٹھ گئی جبکہ اجیل کے ساتھ مل کر ربیل اور یہودہ ریورڈ کو ہانکنی لگی تھی اور اس طرح وہ شہر سے نکل کر بیر عدیس کی طرف چل پڑے تھی